بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو فیصل ایم پی پی ٹی چارج کنڈوزر کے بارے میں آپ الوڈی جانتے ہوں گے آج ہم اس پہ ایک شارٹ سی ویڈیو بنا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے رائٹ سائٹ پہ ایک ویریابل لگا ہوتا ہے یہ کھٹ آف وولٹیجز کے لیے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سولر پینل کے ساتھ اس کو کانیکٹ کر دیں گے اور بیٹری ساتھ کانیکٹ نہیں ہوگی جب آپ اس کو کلاک ویز روٹیٹ کریں گے تو جو ڈسپلی پہ والٹیجز ہیں وہ انکریز ہوں گے اور جب انٹی کلاک ویز روٹیٹ کریں گے تو جو والٹیجز ہیں وہ ڈکریز ہوں گے تو آپ نے اس کو کٹ آف والٹیجز اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے آپ ترٹین پوائنٹ سکس پہ لگاتے ہیں فورٹین پوائنٹ ٹو پہ لگاتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو سیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے بیٹری کانیکٹ کر دینی ہے اب ہم نے بیٹری بھی کنیکٹ کر دی ہے اور سولر پینل بھی کنیکٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیٹری کو ایمپیر مل رہے ہیں وہ تقریباً 35 ایمپیر ہیں میں ابھی کلیم پنٹر سے آپ کو دکھا رہیتا ہوں ابھی سولر پینل سے 7 ایمپیر ہمارے کانٹرولر کی طرف آ رہے ہیں اور کانٹرولر 28 ایمپیر 29 ایمپیر پر بیٹری کو چارج کر رہا ہے کانٹرولر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بیٹری کو زیادہ ایمپیر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ زیادہ ایمپیر پرویٹ کرتا ہے جب کم کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کم ایمپیر پرویٹ کرتا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے ہمارے پاس ایک پندرہ سا وارٹ کا انوارٹر ہے جو کہ بہت اچھی کولیٹی کا انوارٹر ہے اس سے آپ ایستری بھی چلا سکتے ہیں اور اس طرح کی کافی سارے لوڈ آپ اس پر ڈال سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کو اس بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور اب اس طرح ہم اس سے آن کرائیں گے تاکہ ہمیں زیادہ ایمپیر کی ضرورت پڑے اب اس طرح آن ہو گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمپیر بھی آگے بڑھ رہے ہیں جیسے جیسے بیٹری کے والٹیجز ڈاؤن ہوں گے اوپر سے زیادہ ایمپیر آئیں گے اور کانٹرولر اس کو مزید بوسٹ کر کے بیٹری کو ہائی ایمپیر کے ذریعے چارج کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تقریباً 49-50 ایمپیر بیٹری کو مل رہے ہیں اور اوپر سے تقریباً 9-10 ایمپیر آ رہے ہیں اب 50 ایمپیر پہ پہنچ گیا ہے پندر سا وارٹ انورٹر کے ساتھ ہم نے اس طرح کنیکٹ کی ہوئی ہے وہ آن ہے اور ابھی اوپر سے جتنے بھی ایمپیر مل رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا رہیتا ہوں لیکن بیٹری کو 50 ایمپیر جا رہے ہیں ابھی سولر کے ایمپیر بھی آپ کو دکھا رہیتا ہوں یہ 11-5 ایمپیر سولر پینل سے نیچے کنٹرولر کی طرف آ رہے ہیں اور کنٹرولر بیٹری کو 50 ایمپیر دے رہے ہیں جس میں سے کچھ یوز ہو رہے ہیں اور کچھ سے بیٹری چارج ہو رہی ہے دوستو کنٹرولر کا کام ہے کہ بیٹری کو کنٹرولڈ ایمپیر کے ذریعے چارج کرے والٹیجز بھی کنٹرول ہو اور ایمپیر بھی کنٹرول ہو جب بیٹری کو زیادہ ایمپیر کی ضرورت ہوگی تو یہ زیادہ ایمپیر پروائٹ کرے گا اور جب ضرورت کم پڑے گی بیٹری چارج ہوگی تو اس وقت یہ کم ایمپیر پروائٹ کرے گا اور جب بیٹری فل ہو جائے گی کٹا فولٹیج کے برابر اس کے والٹیجز آ جائیں گے تو اس وقت پھر یہ بیٹری کو چارج نہیں کرے گا یعنی اوہر چارج سے اس کو بچائے گا یہ چونکہ نیا مادل ہے اس سے پہلے 60 ایمپیر میں ایمپیٹی کنٹرولر آ رہے تھے ابھی یہ 65 ایمپیر کا ہے تو اس کی سپیسیفیکیشن بھی چینج ہے اگر آپ سینگل بیٹری یعنی 12 ورٹ پر اس کو یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کے ساتھ 1200 وارڈ تک سولر پینل کنیکٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ 150 وارڈ کے سولر پینل کنیکٹ کرنا چاہیں تو تقریباً 8 سولر پینل آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح 300 وارڈ کے آپ 4 سولر پینل کنیکٹ کر سکتے ہیں 400 وارڈ کے آپ 3 سولر پینل کنیکٹ کر سکتے ہیں 540 وارڈ کے آپ 2 سولر پینل اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کی جو پی وی رینج ہے یعنی آپ سولر پینل سے کتنے وولٹ اس کو دے سکتے ہیں وہ ایٹی فائف وولٹ ہے میکسیمم آپ نوے وولٹ تک دے سکتے ہیں لیکن آپ نوے وولٹ سے مزید نہیں بڑھا سکتے لہٰذا آپ نے اس کی جو سپیسیفیکیشن ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے خیال رکھتے ہوئے آپ نے کنیکشن کر دینے ہیں اسی طرح اگر آپ اس کو چوبیس وولٹ پر یوز کرنا چاہیں بارہ وولٹ کی دو بیٹری سیریز میں لگا کے یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کے ساتھ چوبیس سو وار تک سولر پینل لگا سکتے ہیں ترتیب وہی ہوگی آپ نے پچاسی سے نائنٹی وولٹ تک دے دینے ہیں تو آپ جب بھی سولر پینل کے کنیکشن کریں گے تو آپ نے اس چیز کو مدی نظر رکھنا ہے کہ والٹیجز جو آپ سولر پینل سے اس کو دیں گے وہ ایٹی فائف وولٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے میکسیمم نائنٹی وولٹ ہو لیکن نائنٹی وولٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈیوٹک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیل رکھیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ